بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میٹینل ہارٹ فلیم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مزیدار سی بیف نہاری نہاری کا آپ جانتے ہی ہے سب سے زیادہ مزہ آتا ہی بیف کے ساتھ ہے اور آج جو نہاری میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ سکھاؤں گی پریشر ککر میں جو کہ بہت ہی کم ٹائم میں بن جائے گی لیکن کھانے میں یہ واقعی بہت لذیذ بہت مزیدار ہے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈلنے والی تمام چیزیں آپ کو بتا دوں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں اس میں مسالے کافی سے ڈلتے ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیجئے اور اگر کوئی آپ کو چیز مسنگ لگے تو میں نیچے دسکرپشن باکس میں تمام اس کے انگریڈنٹس جو ہے وہ لگ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے بیف لیا ہے بیف کو میں نے ذرا بڑے سائز کے پیسز میں کٹوایا ہے اس کے بعد میں نے بیف کی بانگ کی میں نے جو ہڈیاں تھی نلیاں وہ لیں اور ان کو میں نے یہ یہنی نکال لی ان کو آدھے گھنٹے کے لیے پریشر ککر میں ڈالا اور ان کو گلا کر یہ میں نے اس کا سٹاک دیار کر لیا ہے ہاف کپ اس میں جائے گا دہی ایک کپ اس میں گھی استعمال کریں گے آپ چاہے تو ککنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نہاری کا مزہ گھی میں زیادہ آتا ہے اس لیے میں گھی استعمال کر رہی ہوں اس میں جائے گا ون اینڈ ہاف تی سپون سالٹ ٹو ٹی سپون یا اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو اس سے زیادہ یہ لال مرچیں آدھا چمچ ہاف تی سپون حلدی پاورڈر اور ہاف تی سپون ہی میں نے لیا ہے یہ گوشت گلانے کا پاورڈر اس میں جائے گا ٹو ٹی سپون جنجر پیسٹ اور ٹو ٹی سپون گارلک پیسٹ یہ ہیں وہ تمام مسالے جن سے کہ نہاری کا فلیور بنتا ہے تو اس میں آپ لے لیں چھے سے ساتھ میں نے یہ کڑی پتہ لیا ہے اس میں اب دو پھول میں نے یہ جواتری کے لیے ایک جائی فل لیا ہے چار سے پانچ سٹک میں نے اس میں لئے ہیں دارچینی کی ایک چمچ کے برابر ہے یہ سبت الائچی تین ہیں یہ موٹی الائچیاں ہاف تی سپون میں نے لیا ہے لانگ اور یہ پپلی ہے جن سے اس کا نہاری کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے سمجھ لیں کہ نہاری کی جان ہے یہ مسالہ لیکن اگر آپ کو یہ مل جائے ایزی لی ڈال لیں اگر نہیں ملیں تو اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ٹو ٹی سپون سونف ٹو ٹو ٹری ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ اور ٹو ٹی سپون ہی میں نے یہ کوریینڈر لیا ان تمام چیزوں کو اب میں ایک چھوٹے گرائنڈر میں ڈال کر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لوں گی تاکہ ان کا پاؤڈر بنا کے تو وہ ہم اس میں یوز کریں گے یہ مسالے ہی انہی سے ہی نہاری کا اصل ٹیسٹ بننا ہے ان کی کوانٹیٹی اور ان کی ساری جو ہے بنانے کا طریقہ وہ بہت میٹر کرتا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے تمام چیزیں اس میں تمام مسالے ڈال لیے اب ہم کریں گے اس کو گرائنڈ یہ دیکھئے مسالہ ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اب ہم یہ نمک اور یہ جو باقی عام مسالے ہیں جو روٹین کے ہمارے کچن میں استعمال ہوتے ہیں یہ بھی تمام مسالے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے تیار ہے ہمارا زبردستہ نہاری مسالہ اس نہاری مسالے میں ہم دو سے ڈھائی کلو گوشت ایزیلی پکا سکتے ہیں تو اب ہم شروع کریں گے اس کا ککنگ پروسس اس کے لئے ہم سب سے پہلے گھی لیں گے جو گھی ہم نے ایک باول لیا تھا اس میں سے آدھا گھی ہم ککر میں ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے آدھا گھی اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گارلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ 2 ٹی سپون گارلک پیسٹ اور 2 ٹی سپون جنجر پیسٹ ان کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم تقریباً دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے بھون لیں گے پیاری سی خوشبو آ رہی ہے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے چلے دو منٹ ہو گئے ہیں ہمیں گارلک اور جنجر ادھرک لسن کی پیسٹ کو بھونتے ہوئے اب ہم اس کے اندر اپنا یہ تمام جو گوشت ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اب گوشت کو ڈالنے کے بعد ہم دس منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے کہ اس کا سارا جو گوشت کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے دس سے بارہ منٹ تک ہم نے اس کو گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا تیز آنچ پر بھوننے کے بعد اب ہم اس میں جو مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً ایٹی پرسنٹ تک مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم بچا لیں گے جو ہم اینڈ پہ کشبو کے لئے اس کو اینڈ پہ ڈالیں گے اب اس مسالے کو ڈال کر اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہم نے آدھا پیالی دہی لی تھی یہ دیکھئے یہ ڈال دیا اور ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم مزید پانچ سے سات منٹ تک اس کو بھونیں گے یہ دیکھئے جی مزید دس منٹ تک اس کو بھوننے کے بعد نہاری کا گوشت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے اس کی ہڈیوں کا نلیوں کا سٹاک یعنی یقینی بنا کر رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس تقریباً چار سے پانچ گلاس ہیں یہ ہم نے اس میں ڈالی اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو ککر کو بند کریں گے اور دس منٹ لگیں گے تقریباً کوکر میں پریشر ڈیویلپ ہونے میں اور مزید پندرہ منٹ تک ہم اس کو کوکر کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ گوشت کتنا گل چکا ہے پندرہ منٹ تک کوکر چلا اس کے بعد ہم نے اس کو بند کر دیا اس کی سٹیم آؤٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوشت کتنا اچھا بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا نیکسٹ پروسس کرتے ہیں نہاری کو ٹھک کرنے کے لئے اس کے اندر کچھ لوگ ڈالتے ہیں میدہ ڈالتے ہیں کچھ بیسن ڈالتے ہیں ہم اس میں گندم کا آٹا جو کہ ہم آم روٹیاں پکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کریں گے ہم نے لیا ہے آدھا کپ آٹا لیا اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈال کے اس طرح سے اس کا یہ ایک یہ پیسٹ یا اس کا یہ لیکورٹ سا تیار کر لیا ہے اس کو اب ہم سلو سلو اس میں ڈالیں گے دیکھئے اس میں ہم سلو سلو ڈال کے تو جتنا ٹھیک ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں تک ہم اس میں ڈال لیں گے آٹا اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لئے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کے اندر آٹے کا کچھاپا نہ رہے دس منٹ تک ہم نے اس کو پکا لیا ہے اچھی طرح سے یہ بوائل ہو گئی ہے اب ہم نے جو تھوڑا سا مسالہ بچایا تھا وہ نہاری مسالہ وہ ہم اوپر سے اس میں خوشبو کے لئے ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے ہم بند کر دیں گے اب ہم اس کو سرف کریں گے اور سرف کرنے سے پہلے ہم اس کے لئے آئل تیار کریں گے ہم نے ایک کپ دیا تھا گھی آدھا کپ تو ہم نے گوشت کو بھوننے وقت استعمال کر لیا تھا باقی آدھا کپ جو ہم نے رکھا تھا اس کو ہم ایک پین میں ڈال کے گرم کریں گے جیسے ہی وہ گرم ہو جائے گا اس میں ہم ہاف تی سپون ڈالیں گے دیگی لال مرچ اس کا کلر بہت ریڈ ہوتا ہے یہ بس ہم اس میں ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو تھوڑا سا ایک رو منٹ کے لئے چلائیں گے تاکہ اس آئل کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے اور ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس آئل کو ہم جب اپنی نہاری کو سرف کریں گے تو اوپر سے ہم اس میں یہ آئل ڈالیں گے تو یہ تیار ہے ہماری مزیدار سی بیف نہاری ہم نے ککر میں بنائی ہے اور بہت جلدی بن گئی ہے آپ اس کو ادرک اور سبز مرچیں لیمو ان تمام چیزوں کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسی بنیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ